اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سب کا ٹی فور ٹیکنو میں جہاں پہ آپ کو ملتی ہیں ٹیکنالوجی رلیٹیڈ سبھی ویڈیو سب سے پہلے ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ بہت اچھے سے ہوں گے آج کافی وقت کے بعد یہ میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بیچ میں مجھے کچھ پرسنل کام تھا اور ساتھ میں رمضان کا مہینہ تھا جس وجہ سے میں ویڈیوز جو ہے وہ نہیں بنا سکا تو اسی دور میں جو پچھلے دو مہینے سے جو لوگوں کے جی بی ویڈیوز جو ہیں بین ہو رہے ہیں جو بھی وہ یوز کرتے ہیں بہت ایم ہے بڑی طرح کے جو ہے تو جو بین ہو رہے ہیں اسے مسئلے میں میں دو جو مہینے ہیں یہ رسرچ کیا کہ یہ کیوں بین ہو رہے ہیں اس کو آن بین کیسے کرنا ہے تو یہ بین ہونا ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے تو دوستو اس دو مہینے کی رسرچ میں میں نے یہی پایا کہ جو اوریجنل ہمیں یہ یوز کرنا چاہیے کیونکہ دوسرا ویڈیوز ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے وہ اس لیے ہماری انفرمیشن کو جو ہے وہ لی کر سکتا ہے کہ تھارڈ پارٹی نے کیونکہ اس کو ڈیزائن کیا ہے تو ہماری جو انفرمیشن ہے اس کا میسیوز ہو سکتا ہے تو دوستو اسی لیے آہ میں نے یہ ویڈیو لائی میں آپ کو لاسٹ میں اس میں بتاؤں گا بھی کہ کیسے انبین کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آہ جو میری یہ رسپونسی بلٹی بنتی ہے کہ میں آپ کو اس کے نقصانات جو ہیں اس کیا کیا اس کے ڈی میریٹس ہیں وہ بھی بتاؤں تاکہ جو آپ ہیں وہ بچ سکیں اس سے اور جو ہے آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ بنی رہے تو دوستو یہ جو ویڈس ایپ ہے جی بی ایف ایم آہ یو ویڈس ایپ یہ جو ویڈس ایپ ہوتے ہیں دوستو یہ تھارڈ پارٹیز نے ڈیزائن کیے ہوتے ہیں مطلب کی آپ اور میں اس کو کوئی بھی ڈیزائن کر سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے کوئی بھی ورجن اس کا مطلب اس کی پروگرامنگ کر کے آپ اس کے ایوریجنل ویڈس ایپ کو ایڈیٹ کر کے تو کچھ بھی مطلب اپنے طرف سے کوئی بھی ورجن بنا سکتے ہیں لیکن دوستو یہ جو ویڈس ایپ ہے یہ ہمارے لئے بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ جو ویڈس ایپ ہے یہ بیچ میں تھارڈ پارٹی کا رول نباتا ہے جس سے جو ہمارا ڈیٹا ہے پہلے اس کے پاس جاتا ہے تھارڈ پارٹی کے پاس پھر جو ہے ویڈس ایپ تک جاتا ہے پھر جو ہے وہ جو سینڈر ہے اس تک جاتا ہے تو دوستو اس کے بیچ میں جو یہ جو ایک تیسرا آدمی آ گیا یہ جو ہے یہ یہاں سے ہمارے جو انفرمیشن ہے وہ لیکھ ہونے کے چونسی جو ہیں بڑھ جاتے ہیں اگر پر اگزمپل ہم کسی کو پرسنل فوٹوز بیچتے ہیں تو وہ جو ہے جو ویڈس ایپ کے جو سرور ہیں ان پہ بھی ہوگا ان سے ہو کے تو پھر جو جو ویڈس ایپ ہے وہاں تک پہنچے گا تو بیچ میں جو ہے انفرمیشن وہ جو جو ویڈس ایپ والے ہیں وہ لیک کر سکتے ہیں جی بھی ویڈس ایپ والے ہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے کوئی آتا پتہ نہیں ہے یہ کہاں کے ہیں کہاں کے کوئی بھی مطلب آپ نے مرضی سے آپ نے ویب سائٹ پر جو ہے یہ ویڈس ایپ ڈال سکتا ہے تو دوستو اسی لیے یہ جو ویڈس ایپ ہے یہ ہمیں یوز نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس کے ڈیویلپر کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے گوگل پلے سٹور نے اس کو اپروڈ نہیں کیا ہے اور یہاں تک کے جو اوریڈنل ویڈس ایپ ہے انہوں نے بھی اس کو اپروڈ نہیں کیا ہے اسی لیے جو ہے یہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر بلاک ہو رہے ہیں تو دوستو یہ جو بلاک ہو رہے ہیں یہ ویڈس ایپ نے ڈیسیجن لیا یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ اگر یہ بلاک نہیں ہوں گے تو ویڈس ایپ کی بھی جیمیواری بنتی ہے کہ جو اپنے یوزرز کو پرائیویسی دے تو اس لیے ویڈس ایپ نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ جو یہ ویڈس ایپ ہیں جو چل رہے ہیں کاپیز ویڈس ایپ کی ان کو جو ہے بلاک کیا جائے تو اس لیے ویڈس ایپ کی طرف سے یہ بلاکنگ جو ہے وہ جاری ہے تو ان بلاک تو ہو جائے گا آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں لوگوں نے یوٹیپ پہ چڑھا رکھی ہیں کہ اس کو ان بین کرنے کا یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے آپ بناو تو اس میں لوکیشن چینج ہو جائے گی تو اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کیا پتہ کسی ٹائم بھی بلاک ہو سکتا ہے کہ ایک ہافتہ چلے گا ایک مینا چلے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا چلے گا اس کا اور اس کا جو ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ویڈس ایپ جو ہے چلے گا بھی یہ نہیں ہے آپ کے فون میں الٹا جو ہے نقصان کرے گا دوستو میں نے پرسنلی اس کو یوز کیا ان بین کیا ان بین کرنے کے بعد جو ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے فون کی میموری ہوتی ہے جو ریم ہوتی ہے وہ ٹو جی بی کے آس پاس فور جی بی کے آس پاس آج کل تو سکس جی بی والے فون بھی آگے ہیں تو دوستو اس نے جو ہے لگ بگ دو دن میں ہی دوستو اس نے ون پوائنٹ ایٹ جی بی جو ہے وہ کور کر لی تھی جو کہ اچھی بات نہیں ہے ون پوائنٹ جی بی ریم جو ایپ کور کرے گا تو اس سے جو ہے فون جو ہے ہنگ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور جو فون ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو دوستو اس لیے آہ جو ہے میں نے یہ ڈیسیزن لیا اور آپ کو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں کہ جو آپ یہ ورٹس ایپ جو ہے جی بی ورٹس ایپ اس کو یوز مت کیجئے یہ الٹا آپ کے فون میں بھی نقصان کرے گا اس کے پروسیسر پر غلط اثر ڈالے گا بیٹری جو ہے اس کی لائف کو بھی ڈیکریز کرے گا میں آپ کو اس کا سکرین ریکارڈ دکھاؤں گا جو آہ آپ نے جو اس نے ریم کور کر رکھی ہے اس کا کہ کتنی اس نے کور کی ہے تو دوستو اسی لیے میں آپ کو آہ ایک ورفی سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کی چکر میں مت پڑھئے کیونکہ یہ ایک نقصان دائک چیز ہے نقصان دائک اپ ہے اوریجنل یوز کیجئے نو پرابلم آپ کبھی بھی یوز کریں گا اپ ڈیٹ ہی مانگے گا آہ بلاک نہیں ہوگا لیکن آہ جو آہ جو دوسری آپ یوز کر رہے ہیں آہ ویڈس ایپ وہ بلاک ہو جائیں گے بلاک ہونے کے بعد پہلے تو تھوڑے ٹائم کے لیے ہوں گے پھر اس سے زیادہ ٹائم بڑھائیں گے بڑھائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ایک دن ہوگا وہ جو آپ کا نمبر ہے پرمنٹلی بلاک ہو جائے گا تو اس سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو جو میں آپ کو میں بھی کہ اب Yozy by Tee کاب کو چلا لائی ہے تو لاش میں میں آپ کو انھا بین کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اسے پہلا میں специhei کیا میرا یہ مقصد تھا جو میری عنوز فی اگر ب développ نہیں ہے آپ کو جس چیز کے بارے میں بتاؤں اس کے فائدے ہیں یہ نقصان ہیں وہ آپ کو بتاؤں آگے جو م fools ہم ان کی مرضی جیسے چلنا چاہے ہیں وہ چلائیں جو چلانا چاہے ہیں چلائیں لیکن میریそれは باچ سی بلٹی انکو اس کے نقصانات بتاؤں تاکهzych جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بچ سکیں اس سے تو اس لیے جو لوگ نراض ہو جائیں گے کہیں گے تھم نلک لگایا تھا کہ وٹس اپ کو کیسے انبین کرنا ہے تو بتا کچھ ہو رہا ہے لیکن چلو میں آپ کو لاسٹ کی ویڈیو میں انبین کرنا بھی بتاؤں گا بتاتا ہوں انبین کرنا انبین تو آپ کا ہو جائے گا لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا ایک ہفتے میں چلے گا ایک دن چلے گا ایک مینا چلے گا ہو سکتا ہے کہ چلتا ہی رہے لیکن جو انبین کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں تو دوستو اس سے پہلے میں ریکویش کرتا ہوں کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ جو میں نئی نئی ویڈیوز لاؤں وہ آپ تک پہنچ دی رہے ہیں شکریہ دوستو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا واتس اپ ہے یہ پوری طرح سے جو ہے بین ہو چکا ہے اور اس پر نیر ایر بوٹ ٹین ہورس کا بین لگا ہے اس کے بعد اگر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا تو اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ اور بھی بڑھتی رہے گی اور ایک ٹائم ایسا ہے کہ یہ پوری طرح سے بلاک ہو جائے گا تو دوستو گبلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو پوری طرح سے ان انسٹال کر دینا ہے ان انسٹال کرنے کے بعد آپ کو نیا وارس اپ ڈانلوڈ کرنا پڑے گا جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن پر دے دوں گا یہ جو ہے سیون پائنٹ نائن زیرو ورجن ہے آپ سیون پائنٹ نائن ٹو سے لے کے سیون پائنٹ نائن نائن تک کوئی بھی ورجن جو ہے یوز کر سکتے ہیں وہ سارے جو ہیں ان بین ہیں ان کو آپ یوز کر کے جو ہے ان بین کر سکتے ہیں تو آہ اچھا یہ ہی رہے گا کہ آپ سیون پائنٹ آہ نائن نائن جو ورجن ہے لیٹسٹ اسی کو ڈانلوڈ کریں اور جو ہے اپنے وارس اپ کو ان بین کریں دوستو جو جی بی وارس اپ ہے یا یہ وارس اپ ہے اس کا لیٹسٹ ورجن ڈونلوڈ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سیون پوائنٹ نائن زیرو ورجن جو ہے اس سے اوپر کا جو ورجن ہے وہ ڈونلوڈ کرنا پڑے گا تب ہی جو ہے آپ کا یو واتس ایپ جو ہے وہ انبین ہو جائے گا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے فون کا کوئی بھی بروزر کھول لینا ہے میں نے یہاں پہ جو ہے کروم بروزر کھول لیا ہے آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا پڑے گا یو واتس ایپ سیون پوائنٹ نائن فائف جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ لنکس جو ہے اوپن ہو جائیں گے آپ نے جو پہلا لنک ہے مالاویدہ ڈاٹ کوم یہ ایک ایپ سٹور ہے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ڈونلوڈ آپشن ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ جو آپ نے ڈونلوڈ آپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو دوستو یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے download option جو ہے پاپ آک پڑ اوپن ہوگا یہاں پہ دوبارہ سے download option آئے گا تو یہاں پہ آپ کوسمپلی کیا کرنا ہے download پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ download پہ کلک کریں گے تو یہ کچھ time لے گا اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے download جو ہے ہونوں start ہو گیا ہے دیکھئے دوستو یہ download ہو رہا ہے اس کو download کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو install کر لینا ہے سیم procedure ہے اس کا جیسے آپ دوسرے وارسٹ اپ کو verify کرتے ہیں ویسے ہی اس ویریفائی کر لینا ہے اور ویریفائی کرنے کے بعد دوستو یہ جو ہے یہ چل پڑے گا میں آپ کو اس کو ویریفائی کر کے تو چلا کے بتاتا ہوں جو یہ ویڈس ایپ ہے یہ چل جائے گا تو دوستو یہ سیون پوائنٹ نائن نائن ورجن ہے جو کے لیٹسٹ ورجن ہے اور یہ کب بلاک ہوگا کب یہ ڈیسیبل ہوگا کب اس کو جو ویڈس ایپ ہے یہ بین کرے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو دوستو دوستو اس کو جیسے کہ میں نے اسٹال کر لیا ہے اب میں یہاں سے اس کو سمپلی اوپن کر لوں گا اوپن کرنے کے بعد دوستو جو اس کا انٹر فیس ہے وہ دوسرے ورڈس ایپ کی طرح ہی ہے جیسا اورجنل ورڈس ایپ ہوتا ہے تو دوستو اس میں آگے جا کے جب آپ اس کو ویریفائی کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو اس کا انٹر فیس جو ہے سہی دیکھنے کو ملے گا جو کی الگ ہے تو دوستو یہاں سے آپ کو ایگری کر دینا ہے ایگری کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو نمبر بھر کے تو ویریفائی کر لینا ہے میں اپنا نمبر بھر کے یہاں سے ویریفائی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے ان بین ہوا ہے یا نہیں دوستو دیکھئے یہ نمبر کو میں ویریفائی کر چکا ہوں اور یہاں پہ ابھی انشلائزن دکھا رہا ہے کچھ ٹائم لے گا اس کے بعد جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا دوستو جیسے ہی میں نے اس کو ویریفائی کیا دوستو دیکھئے ویریفائی ہو چکا ہے اور پوری یا جی بی وارس ایپ کے شوقین ہیں انہی کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو دوستو یہ جو انبین ہو چکا ہے اب یہ پوری طرح سے انبین ہے لیکن اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے کبھی بھی بین ہو سکتا ہے تو دوستو دیکھئے جیسا یہ پہلے وارس ایپ جی بی وارس ایپ تھا ویسا ہی یہ جو ہے نیا والا ورجن ہے اس میں تھوڑی سی کچھ چینجنگ ہوگی تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے کی طرح بنانا ہے تو میں اس کی بیگ گرونڈ کو چینج کرلوں گا یہاں سے میں یو موڈز پہ جاؤں گا جیسے یو موڈز پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یونیورسل کا ایک آپشن آتا ہے یہاں سے جب لک اینڈ فیل میں کلک کریں گے تو یہاں سے آپ فونٹس بدل سکتے ہیں تو دوستو میں بیک چل جاؤں گا فونٹس میرے جو ہے میں نے سیٹ کر رکھے ہیں تو میں یہاں سے جیسے ہی کلر میں جاتا ہوں کلر کے بعد بیگ گرونڈ میں جاتا ہوں بیگ گرونڈ کے بعد میں فوٹو پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں ایک فوٹو سلیکٹ آر لوں گا آپ کو دکھانے کے لئے تو جو فوٹو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا تو جو ہمارا ورٹس ایپ ہے پرانے والا اینڈ ہوا وہ آہ پوری طرح سے جو ہا ان بیند ہو چکا ہے جیسے ہی میں فوٹو کو کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں سے میں سیٹ کرتا ہوں اس کو تو دوستو میں آپ کو بیک کر کے بتاتا ہوں کہ یہ سیٹ ہو چکا ہے پورا پہلے کی طرح یہ جو ویٹس ایپ ہے یہ ہمارا انڈین ہو چکا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے تو دوستو آپ اپنے انصار جو ہے وہ چینج کر لینا میں نے تھوڑا سا فوتو جو ہے کراپ اچھی طریقے سے نہیں کیا کیونکہ اگر زیادہ اچھی طریقے سے کرتا تو ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا تو دیکھئے دوستو یہ جو ویٹس ایپ ہے اس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے اس نے کتنی ریم کور کی ہے اس کو میں نے تقریباً دو دن یوز کیا اور اس کے بعد دیکھئے دوستو ریزلٹ اس نے 1.36 جی بی جو ہے ریم کی وہ کور کر لیا ہے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے تو دوستو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اوریجنل ویٹس ایپ ہی یوز کیجئے اگر آپ یہ ویٹس ایپ یوز کریں گے تو اس سے آپ کے جو فون کی ریم ہے وہ بہت زیادہ کور ہونے والی ہے اور جو آپ کی بیٹری لائف ہے فون کی وہ بھی بہت کم 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 ہونے والی ہے تو دوستو اس لیے اچھا یہ ہی ہے کہ آپ جو ہے اوریجنل ویٹس ایپ ہی یوز کیجئے